ہیلو دوستو آپ کا سواگت ہے سب کچھ سیکھو جانو یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج دن ہو چکا ہے 13 نومبر 2021 شنیوار کا اور آج کے مکہ سمچار آپ کے لیے حاضر ہیں مکہ سمچار میں آگے بڑھنے سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے کچھ مہتپون خبروں پر جیو کے نئے سمارٹ فون کے بعد جلد آ سکتا ہے جیو کا لیپ ٹاپ ملے ہیں اس کے سنکیت کورونا وائرس کے بعد سامنے آیا نورو وائرس یہ بھی ہے کورونا اتنا خطرناک بھارت میں ملے ہیں اس کے 13 مریض کورونا وائرس نے پھر ماری ہے ریٹن اینٹری ستتر دن بعد ملے ہیں سب سے زیادہ نئے ماملے یہاں کی چودہ علاقے کر دیئے گئے ہیں سیل پھر حالات ہو گئے ہیں نوک ڈاؤن جیسے فائنلی ریل منترالے کے فیصلے کے بعد اسپیشل ٹرین اور اسپیشل کرایا ہوا ختم اب پہلے کی طرح چلیں گی ریگولر ٹرینے ویرات کوہلی ٹوانٹی کے فورمیٹ کے بعد ٹیسٹ اور ونڈے میچ کی بھی چھوڑ سکتے ہیں کپتانی تو دوستو آج کے اس مکہ سماچار میں ہم آپ کو انہی سب اور اسی طرح کی اور بھی بڑی خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں اسی کی وجہ سے ویڈیو کو تھوڑا سا بھی بھگائے بینہ دھیان سے آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی جانکاری مس نہ ہو ویڈیو میں بڑھے آگے اس سے پہلے بس آپ سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہوتا ہے ہماری محنت کا فل تو آئیے بینہ دیر کیا چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑی خبر کی طرف جیو فون نیکش کے بعد جیو لانچ کر سکتا ہے لیپ ٹاپ کتھی طور پر ملے ہیں اس کے سنکیت جیاں جیو فون نیکش کی لانچنگ کے بعد جیو اب کتھی طور پر اپنا لیپ ٹاپ لانے کی تیاری میں ہے جانکاری کے مطابق گیک بینچ پر جیو بک کو دیکھا گیا ہے جیو کے آنے والے لیپ ٹاپ کا نام جیو بک ہو سکتا ہے وہیں ریم کو لے کر یہ جانکاری ملی ہے کہ اس میں دو جیو بھی تک کی ریم ہو سکتی ہے ساتھی آپ کو بتا دیں کہ جیو کا آنے والا نیا لیپ ٹاپ انڈرویڈ گیارے کے آپریٹنگ سسٹم پر کام کرے گا یعنی کہ یہ ونڈو نہیں بلکہ انڈرویڈ لیپ ٹاپ ہوگا حالانکہ ان میں سے کوئی بھی جانکاری کمپنی کی طرف سے اوفیشل طور پر جاری نہیں کی گئی ہے کورونا وائرس کے بعد سامنے آیا نورو وائرس کیرل میں تیرہ چھاتروں میں فیلہ ہے اس کا سنکرمڑ جیہاں کورونا پوری طرح ختم نہیں ہو پایا تھا کہ ایک اور نیا وائرس نے دستک دے دی ہے جانکاری کے مطابق کیرل کے وائن ایٹ جلے میں نورو وائرس ماملوں نے مصیبت بڑھا دی ہے ماملوں کی پشٹی ہونے کے ایک دن بعد بیتے شکروار کو کیرل سرکار نے کہا ہے کہ لوگوں کو اس سنکرامک وائرس سے سجگیانی کے ساوڑھان رہنے کی ضرورت ہے جانکاری کے مطابق یہ نیا نورو وائرس کورونا وائرس کی طرح ہی سنکرامک ہے یعنی کہ ایک دوسروں میں فیل سکتا ہے ساتھی اسی کو لے کر ایک اور جانکاری آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر نورو وائرس سے پوری طرح سے بچنا چاہتے ہیں تو ہائیجین یعنی کہ صاف صفائی کا بلکل صحیح سے دھیان رکھیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ کورونا وائرس نے بھی پھر ریٹن اینٹری مار لی ہے یعنی کہ ایک بار پھر سے کورونا کے نئے معاملے بڑھنے لگے ہیں اس کی زیادہ جانکاری دیکھیں اگلی خبر میں ستتر دن بعد دلی میں ملے سب سے زیادہ نئے معاملے کورونا وائرس کے چودہ علاقوں کو کیا گیا سیل ایک سو اگیارہ ہوئی کنٹینمنٹ زون کی سنکھیا جہاں دلی میں آخر کار سواس وشش اگیوں کی چیتاونی سچ ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے بیتے شکروار کو رازدھانے دلی میں ستتر دن بعد سب سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں وہیں اکیس دن کے بعد سنکرمڑ کے چلتے دو مریضوں کی جان چلی گئی ہے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ پچھلے دو دن میں کورونا جانچ کو لے کر کوئی بڑا بدلاؤ نہیں ہوا ہے اس کے باوجود بھی سنکرمڑ در میں زیرو پوائنٹ زیرو فور فیزدی کا اضافہ درج کیا گیا ہے وہیں آپ کو بتا دیں کورونا کے معاملے بڑھنے کی وجہ سے ایک ہی دن میں دلی کی چودہ علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے جینکاری کے مطابق ان علاقوں کو کنٹینمنٹ زون میں تبدیل کر کے سبھی طرح کی آزادی کو ختم کرتے ہوئے لوگ ڈاؤن جیسے نیم لاغو کر دیے گئے ہیں رازدھانی دلی میں اب کنٹینمنٹ زون کی سنکھیا سنتانوے سے بڑھ کر ایک سو اگیارہ ہو گئی ہے بیتے روز ایک بار پھر سے ملے بارہ ہزار سے زیادہ نئے معاملے کورونا وائرس کے کئی دنوں کے بعد ایک ہی دن میں گئی ہے پانچ سو سے زیادہ لوگوں کی جان جیہاں بیتے روز لگ بھک چوبیس گھنٹے میں ایک بار پھر سے بارہ ہزار سے زیادہ نئے مریض ملے ہیں کورونا وائرس کے ان نئے مریضوں کے ملنے کے بعد اب بھارت میں کورونا وائرس کے ٹوٹل مریضوں کی سنکھیا تین کروڑ چوالیس لاک چودہ ہزار اکسو چیاسی ہو گئی ہے ساتھی میں آپ کو بتا دیں کہ ان ٹوٹل مریضوں میں سے ابھی تک 4,62,690 لوگوں کی جان جا چکی ہے ساتھی میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بیتے روز بھی لگ بھک چوبیس گھنٹے میں پانچ سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے کورونا وائرس کی وجہ سے آپ کو بتا دیں ایسا کئی دنوں کے بعد دیکھا گیا ہے کہ ایک ہی دن میں پانچ سو سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہو حالیکن اچھی بات یہ رہی کہ بیتے روز لگ بھک چوبیس گھنٹے میں تیرہ ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہونے والے ٹوٹل لوگوں کی سنکھیا اب تین کروڑا تیس لاکھ چودہ ہزار اسی ہو گئی ہے یعنی کہ اتنے سارے لوگ ٹوٹل مریضوں میں سے ٹھیک ہو چکے ہیں باقی اس کے علاوہ جو لوگ بچے ہیں جن لوگوں کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے تو ان کی سنکھیا اب ہمارے بھارت میں ایک لاکھ سینتیس ہزار چار سو سولہ ہو گئی ہے یعنی کہ کل ایکٹیو کیسز اتنے ہیں فائنلی ریل منطرالے نے لے لیا بڑا فیصلہ اسپیشل ٹرین اور اسپیشل کی رایا ہوا ختم اب پہلے کی طرح ہو سکے گا سفر جیہاں ریل منطرالے نے اہم فیصلہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ میل ایکسپریس اسپیشل اور ہالیڈی اسپیشل ٹرینوں کی سیوہ اب ریگولر ٹرینوں جیسی ہوگی یعنی کہ جیسے کورونا کے آنے سے پہلے تھی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کورونا وارث کو دیکھتے ہوئے ریگولر میل ایکسپریس ٹرینوں کو اسپیشل ٹرینوں کے طور پر چلایا جا رہا تھا لیکن اب ان ٹرینوں کا پھر سے سامان نے پریچالن بحال کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے اب یہالی میں اس کو لے کر ایک خبر آئی تھی جس میں یہ کھا گیا تھا کہ ریل کا قرائے پہلے جیسا ہو جائے گا اور اب فائنلی ریل منطرالے نے ریل کی سیواؤں کو اور ریل کی قرائے کو پہلے جیسا کر دیا ہے ویرات کوہلی اب ٹیسٹ اور ونڈے کی بھی چھوڑ سکتے ہیں کپتانی کوچ روی شاشتری نے دیا ہے یہ بیان جیہاں آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ ویرات کوہلی نے ٹی ٹوینٹی فورمیٹ میں بھارتی کرکٹ کی کپتانی چھوڑ دی ہے لیکن اب پورو ہیڈ کوچ روی شاشتری کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ ویرات کوہلی جلدی بھارتی ٹیم کے ٹیسٹ اور ونڈے میچ کی بھی کپتانی چھوڑ سکتے ہیں ساتھی میں کرکٹ دیکھنے کے شوکینوں کو بتا دیں کہ کل چودہ نومبر کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا فائنل میچ ہوگا اور یہ فائنل میچ کھیلا جائے گا اسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے بیچ بھارتی سمیہ انوصار اس کا لائیو ٹیلیکہ شام کے ساڑھ ساتھ بجے سے ہوگا دوستو اگلی خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کے لئے ایک بڑا سروی اور ایک بڑا سوال اگر آپ اس میں حصہ لیں گے اور اس کا جواب دیں گے تو اس سے بہت کچھ پتا چلے گا دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ویرات کوہلی ونڈے اور ٹیسٹ میچ کی بھی کپتانی چھوڑ سکتے ہیں تو دوستو اسی کے بیچ آپ کو اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ کیا ویرات کوہلی کو ان میچ کی کپتانی چھوڑنی چاہیے یا نہیں اس پر آپ کی پرسنل رائے کیا ہے فٹا فٹ سے آپ اپنا جواب اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں لکھڑا لیے دلی کے کئی علاقوں میں آنے والے شکروار کو بادیت رہے گی پانی کی سپلائی ہزاروں لوگوں پر پڑے گا اس کا اثر جیہاں چھتی گرس پائپ لائن سے پانی کی ہو رہی بربادی کو روکنے کے لیے دکشنی دلی کے شکر پر چنگی اور جل ویہار میں مرمت کا کام کیا جائے گا اسی وجہ سے سونیا ویہار جل سنسودن سنیتر میں دکشنی دلی میں شکروار کو صبح دس بجے سے شنی وار شبہ چھے بجے تک پانی کی آپورتی نہیں ہوگی دکشنی دلی کے جن علاقوں میں پانی کی سپلائی روکی جائے گی ان سبھی کے نام آپ کی سکرین پر دکھائے جا رہے ہیں آپ ویڈیو کو روک کر دیکھ سکتے ہیں نویڈا میں مل رہی ہے سیکڑوں نوکرییاں دو دن کے روزگار میلے سے دور ہوگی بی روزگاری آئیے بتائیں اس کی زیادہ جانکاری جیہاں اتر پردیش کے نویڈا اور گریٹر نویڈا شہر میں نوکری کے اچھک امیدواروں کے لیے اچھی خبر ہے دوستو اگر آپ سرکاری سرجونیک یا نیجی چھتر میں نوکری کی تلاش کر رہے ہیں تو جانکاری کے مطابق یہاں کئی چھوٹی سے لے کر بڑی سیدھی بھرتیوں کے سمبند میں جانکاری دی گئی ہے ساتھی آپ کو بتا دیں کہ کچھ ویبھاگو اور کمپنیاں سیدھے آن سپورٹ نوکرییاں دیں گی سماچار ایجنسی پی ٹی آئی نے بیتے بدھوار کو ادھیکاریوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہاں نویڈا میں 13 اور 14 نومبر کو یو آؤں کے لیے دو دن کے روزگار میلے کا آئیوجن کیا جائے گا جانکاری کے مطابق یہ میلا نویڈا کے سیکٹر 33A میں چھپن گھنٹے تک سیل رہے گا ایوڈیا لکھنو ہائیوے 11 نومبر کو شام 4 بجے سے 13 نومبر کی آدھی رات تک لاغو رہے گا یہ پتی بند اس کی وجہ ہے پورانک کارتک میلہ جیہاں ایوڈیا کا پورانک کارتک میلہ 12 نومبر سے شروع ہوگا جس کا پرمک آیوجن 14 کوسی پرکریمہ 12 اور 13 نومبر کو اور پنچ کوسی پرکریمہ 14 اور 15 نومبر کو ہوگی جبکہ پورنیما اسنان کا میلہ 19 نومبر کو ہے تو اسی پورانک میلے کی وجہ سے 11 نومبر کو برسپتیوار سے بھکتوں کا ریلا دیر رات تک ایوڈیا میں امڑنا شروع ہوگا ان سبھی کے مدنظر ہی پرشاشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 11 نومبر کو شام 4 بجے سے 13 نومبر کی آدھی رات تک یعنی کہ کل 56 گھنٹے تک لکھناؤں سے بستی تک فور لین ہائیوے سیل رہے گا اس کے چلتے لکھناؤں گورکپور بستی آجمگڑ امبیٹکر نگر سلطان پور رائے باریلی ساتھی میں گونڈا اور بہرائیچ کے روٹوں کو ڈائیورجن کیا جائے گا بیئر گریز کے ساتھ سمندر میں اتریں گے وکی کوشل یوں کیا ہے در کا سامنا جیہاں پردھان منتی نریندر موڈی رجنی کانت اکشے کمار اور اجے دیوگن جیسی مشہور شخصیتوں کے لسٹ میں نیا نام اُبھرتے ستارے وکی کوشل کا جڑ گیا ہے جنگلوں انجان ٹاپو اور سمندر میں خطروں کے کھیل کھلنے والے بیئر گریز کے ساتھ اس بار وکی کوشل ڈر کا سامنا کرنے نکلے ہیں جانکاری کے مطابق اس دوران بیئر گریز کے ساتھ وکی کوشل نے اپنے ڈر پریوار کریئر اور انیک مددوں پر خل کر بات چیت کی ہے آپ کو بتا دیں یہ شوڈ ڈسکوری پلس پر شکروار کو پرسارت کیا جائے گا ٹیسٹ سیریز میں نہیں کھیلیں گے روحی شرما ویرات کی جگہ آجنگ رہانے ہوں گے پہلے میچ کے کپتان جیہاں نیوزیلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے پہلے میچ میں آجنگ رہانے ٹیم کی کپتانی کرنے کے لیے تیار ہیں کانپور میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میں چین کرتاؤ نے نیامیت کپتان ویرات کھولی کو آرام دینے کا فیصلہ لیا ہے یعنی کہ ویرات کھولی پوری ٹیسٹ سیریز سے باہر رہیں گے لانچ ہو گئے بیلٹ ان جی پیس سپورٹ والی سستی بوٹ سمارٹ ووچ تین ہزار سے کم ہے کیمت جیہاں انڈین ویریبل برینڈ بوٹ نے گرہکو کے لیے اپنی نئی بجٹ سمارٹ ووچ کو لانچ کر دیا ہے جانکاری کے مطابق اس سمارٹ ووچ کو ہائی ریٹ سینسر ان بیلڈ جی پیس اور کئی سپورٹ ٹریکنگ موڈز دیئے گئے ہیں اس سمارٹ ووچ کی قیمت دو ہزار نو سن نین نی نوی روپے ہے اور گرہک اس ووچ کو فلپ کارٹ سے خرید سکتے ہیں باقی سمارٹ ووچ میں اور کیا کیا فیچر دیئے گئے ہیں اس کی زیادہ جانکاری آپ کی سکرین پر دکھائی جا رہی ہے کشوری سے گینگ ریپ کے دوشنیوں کو بیس بیس سال کی سزا ہوئی جیہاں یوپی کے باگ پچھلے میں کیا تھا ویسے آپ کو بتا دیں یہ معاملہ سن دو ہزار سو لگا ہے یعنی کہ انصاف ملنے میں لگ بھگ پانچ سال لگ گئے اس کی سنوائی وشش عدالت پوکسو ایکٹ سال جاراٹھی کی کوٹ میں چل رہی تھی بھارت کی جی ڈی پی میں دو ہزار پچاس تک ہوگی چار سو چھے ارب ڈالر کی ورد دی چار کروڑ سے زیادہ لوگوں کے لیے نوکری کے موقع آئیں گے سامنے جی ڈی پی میں چار سو چھے ارب ڈالر کی ورد دی کا انمان ہے گلوبل ٹھنگ ٹینگ آبجرور ریسرچ فانڈیشن کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے چار کروڑ سے زیادہ روزگار کے افسر پیدا ہوں گے دیکھا جائے تو نوکری کا اکڑا کافی زیادہ ہے لیکن جو سمیہ ہے دو ہزار پچاس وہ بھی کافی لمبا ہے گوفر شروع کر رہی ہے 32 نئی ڈومیشٹک فلائٹ ان شہروں سے آنا جانا ہوگا بہت آسان جیہاں گھریلو ایئرلین گو فرش نے بیتے گرووار کو اپنے ڈومیشٹک نیٹوک کا وستار کرتے ہوئے گھریلو نیٹوک کے لیے 32 نئی فلائٹ شروع کرنے کی اناؤنسمنٹ کی ہے ایئرلین نے اپنے گھریلو نیٹوک میں امریسر، سورت، دہرادون اور آئی جول کو بھی شامل کیا ہے جانکاری کے مطابق ان ایئرپورٹ کو ڈلی، ممبئی، شری نگر، بینگلورو کولکاتا اور گوہاتی کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ سے جوڑا جائے گا کہاں سے کہاں کے لیے روزانہ کتنی فلائٹ چلے گی اس کی زیادہ جانکاری آپ کی سکرین پر دکھائی جا رہی ہے آپ ویڈیو کو روک کر دیکھ سکتے ہیں ڈریگن یعنی چین کو بھارت کا کڑا جواب ویدیش منطرالے نے کہا کہ چین کا آویت کبزہ نہ سوکار کیا ہے اور نہ ہی آگے کریں گے جیہاں بھارت نے بیتے گرووار کو چین پر کڑا نسانہ سادھا ہے ویدیش منطرالے کے پروقتہ اور اندن باکچی نے بیتے گرووار کو کہا کہ بھارت نے چین کے آویت کبزے کو کبھی بھی سوکار نہیں کیا ہے اور نہ ہی کبھی آگے کرے گا یعنی کہ اپنی زمین نہیں دے گا یہ بات انہوں نے پاکستان ادھیکریت کشمیر کا کچھ حصے پر چین کی موزودگی کو لے کر کہی ہے اس مہیلہ پولیس کو لوگ سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں سلیوٹ سڑک پر بے ہوش پڑے یوک کو کندے پر اٹھا کر آٹو تک پہنچایا سمیہ پر علاج ملنے سے بچی جان جیہاں تمیل نادو میں قریب پچھلے ایک ہفتے سے بارش جاری ہے بار جیسے حالات ہونے کے کارن لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسے بجھ تمیل نادو پولیس کی ایک مہیلہ انسپیکٹر راجشوری کا ویڈیو شوشل میڈیا پر تیزی سے وارل ہو رہا ہے مہیلہ انسپیکٹر بے ہوش یوک کو اپنے کندے پر اٹھا کر اس سے اسپطال پہنچا رہی ہے جانکاری کے مطابق مہیلہ انسپیکٹر کی اس کوشش سے یوک کو سمیہ پر علاج مل گیا اور اس کی جان بچ گئی بھاری بارش سے بے حال ہوئی چین نہیں سولہ لوگوں کی گئی جان پانی اتنا بھر گیا ہے کہ سڑکوں پر چل رہی ہیں ناوے ریل اور ویمان سیوہ بھی ہو گیا ہے بری طرح سے پربھاویت جیہاں ہوای کے تیز جھوکوں کے ساتھ ہو رہی بارش نے تمیل نادو کی دشا بگاڑ دی ہے بہت زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے زیادہ تر باندھ بھر گئے ہیں اور ان سے نکلے پانی نے بڑے علاقے میں باڑھلا دی ہے وہیں خراب موسم سے سمندر کے بگڑے مجاز نے تٹ وڑتے علاقوں کی حالت خراب کر دی ہے پانی اتنا زیادہ ہے کہ سڑکوں پر ناویں چل رہی ہیں وہیں ریل اور ہوای یا تیاد بری طرح سے پربھاویت ہو گیا ہے ایکٹریس پونم پانڈے کو پتی شمشاد علی نے بری طرح پیٹا اسپتال میں ہوئی بھرتی آئیے ایکسپوز کرتے ہیں اس فیک نیوز کو جیہاں ایکٹریس اور موڈل پونم پانڈے کے نام سے شوشل میڈیا پر ایک فوٹو وارل ہو رہی ہے فوٹو میں ایک گھائی لڑکی اسپتال کے بستر پر لیٹے ہوئے دکھ رہی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ فوٹو پونم پانڈے کی ہے پونم پانڈے کے پتی سیم بومبے یعنی کہ شمشاد علی نے انہیں بری طرح سے پیٹا ہے اور اسی کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے لیکن آپ کو بتا دیں شوشل میڈیا پر فیل رہی یہ خبر پوری طرح سے جھوٹ ہے سچ یہ ہے کہ پونم پانڈے کے پتی سیم بومبے کو ممبے پولیس نے ابھی حالی میں گرفتار کر لیا تھا سیم کے خلاب پونم پانڈے نے مار پیٹ کا آروپ لگاتے ہوئے ممبے پولیس میں کیس درج کروایا تھا تو فیلال ابھی وہ جیل میں ہیں ریسلر نشا دہیہ اپنی موت کی خبر کے ایک دن بعد بنی راشتری چیمپین جیہاں گلت پہچان کے کارن ہتیا کی ناٹکی یہ کہانی کے چلتے چرچہ میں آئی نشا دہیہ گروہ وار کو راشتری کشتی چیمپینشپ میں مہیلاؤں کے 65 کلوگرام میں چیمپین بنی ہے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ نشا دہیہ کی بودھوار کو گولی مار کر ہتیا کرنے کی ریپورٹ کئی ویب سائٹ پر چلی تھی لیکن بعد میں جانکاری ملی کہ جس مہیلائے کی سونی پت میں ہتیا ہوئی ہے وہ کوئی اور تھی چین نے اپنے دیش میں پارت کیا نیا پرستاؤ تیسری بار بھی راشپتی بنیں گے شری جنپین ماؤ ڈینگ کے بعد سب سے بڑے نیتاب بن کر اُبھرے ہیں جیہاں چین کی سرکار نے ایک اتحاسک پرستاؤ پارت کر راشپتی شری جنپین کے آگے بھی راشپتی بنے رہنے کا راستہ صاف کر دیا ہے ساتھی یہ بھی خبر آئی ہے کہ اب چینہ کی سکولوں میں شری جنپین کے ویچار پڑھائے جانے کا فیصلہ لیا گیا ہے یہی کارن ہے کہ کیول پرستاؤ پارت کر کے شری جنپین کے دیش میں آگے راشپتی رہیں گے یہ بات کہہ دی گئی ہے ہریانہ کے یووکوں کا نیزی نوکریوں میں ہوگا 75 فیزدی کا آرکشن دشین چوٹالہ بولے 15 جنوری تک کمپنی کو دینا ہوگا کرمیوں کا ڈیٹا تاکہ یہ بات کی پشٹی کی جا سکے جیہاں ہریانہ سرکار سرکاری اور نیزی چھتری کی نوکریوں میں جو ہریانہ کے یووہ ہیں ان کی زیادہ بھاگے داری چاہتی ہے یہی وجہ ہے کہ نیزی چھتری کی نوکریوں میں پردیش کے یوواؤں کی 75 فیزدی بھاگے داری کو سنکشت کرنے کی پہل شروع ہو گئی ہے آسان سی بھاشا میں کہیں تو ہریانہ میں جتنی بھی پرائیوٹ کمپنیاں ہیں راجی سرکار کے مطابق ان کمپنیوں میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں تو ان میں سے 75 فیزدی ہریانہ کے ہی ہونے چاہیے جانکاری کے مطابق 15 جنوری تک اپنے کرمچاریوں کا ڈیٹا سرکار کو اپلبد کرانا ہوگا آگئی کڑاکے کی تھنڈ بڑری نات میں جمنے لگے جھرنے اور نالے برف میں تبدیل ہو گئی ہے اوسکی بوندے جیہاں بدری نات دھام میں کڑاکے کی تھنڈ کے کارن جھرنے اور نالے کا پانی جمنے لگ گیا ہے پیڑ پودوں پر پڑی اوسکی بوندے برف میں تبدیل ہو گئی ہیں صبح اور شام کو بدری نات میں شریط لہر چل رہی ہے ان دنوں دھام پہنچ رہے تیرتھی یاتریوں کو کڑاکے کی تھنڈ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس تیتی یہ ہے کہ شام ہوتے ہی تیرتھی یاتری کمرے میں دوبگ جا رہے ہیں مالگاڑی کے 21 بھوگی پلٹی وانسی سلطانپور والا راستہ ہو گیا ہے جیہاں اتر پردیش کے جونپور جلے میں بیتے گرووار کو صبح کشنگر کے ریلویش ٹیشن کے پاس صبح صبح ایک بڑا حادثہ ہو گیا اتپور گھاٹمپور کے پاس سلطانپور سے مغل سرائی کی دیش میں چلنے والی کئی ساری کارے ہیں اسرکشت ان میں سے کوئی بھی کار خریدنے سے پہلے دو بار سوچیں کیونکہ یہ سبھی crash test میں ہو گئی ہے fail جیہاں کار خریدتے سمایاب زیادہ تر گرہاک کاروں کی سیفٹی کے فیچر کو ترجی دینے لگے ہیں مہندرہ اور ٹاٹا سمیت کئی کار کمپنیاں اپنی کاروں کی لانچنگ کے ساتھی crash test کی ریٹنگ بھی جاری کر دیتی ہے لیکن آپ کو بتا دیں دوسری طرف دیش میں چلنے والی ایسی کئی ساری کارے ہیں جو crash test میں fail ہو گئی ہیں اس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس کار کو چلاتا ہے اور کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو بچنے کے بہت کم چانس ہے جانکاری کے مطلب crash test میں fail ہونے گاڑی میں شامل ہے ماروطی سوزوکی بلینو ماروطی سوزوکی سوزوکی سویفٹ رینالڈ ڈشٹر ماروطی سوزوکی ایسپریسو ماروطی ایکو ساتھی رینالڈ قویڈ اس کے بتائیں سونی چاندی کے تازہ بھاؤ بیتے گروہ کو سونی کے دام میں ایک بار فیر سے 833 روپے کی تیزی دیکھی گئی اس تیزی کے ایک سیریز کے اپنے نئے سمارٹ فون نوکی ایکس ہنڈرڈ کو بازار میں اتار دیا ہے جانکاری کے مطابق نوکی ایکس ہنڈرڈ میں 5G کا سپورٹ دیا گیا ہے اس کے علاوہ نوکی لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کر نا ہی ہوتا ہے ہماری محنت کفل ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد تھنکس پر ووچ محنت محنت